اگر آپ کو بھی یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بھی دعائیں قبول فرما لی ہیں کبھی کبھی انسان اپنے کسی عمل کو بدلنا چاہتا ہے جس کے لیے اس نے اپنے رب سے دعا کی ہوتی ہے اور وہ بے قرار ہوتا ہے اپنی اس عمل کو بدلنے کے لیے وہ کوشش میں لگا رہتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اس لیے وہ بے قرار ہوتا ہے خود کو بدلنا چاہتا ہے وہ رب کی رضا چاہتا ہے یہی وہ نشانی ہوتی ہے اور کبھی انسان کو جب کسی گناہ پر احساس ندامت ہوتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے اس کے بعد اس کے دل میں ایک قرار آتا ہے ایک سکون سا آتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے جس کے لیے اس کے دل میں ایک قرار ایک سکون ایک چین آ جاتا ہے یہ اس کی توبہ کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے انسان اپنی حاجتوں کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہتا ہے اور ہم یہ جان لے کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہم اپنے دل و دماغ میں کبھی یہ گمان ہی پیدا نہ کرے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ ان دعاؤں کو ایک بہترین وقت میں قبول فرماتے ہیں جو وقت بہتر ہوتا ہے اللہ اس وقت میں اس دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں لیکن دعائیں رد نہیں ہوتی کبھی دعاؤں کی قبولیت کے بہت وقت حدیث شریف میں آئے ہیں ان میں سے کچھ وقت یہ بھی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس وقت جو دعا انسان اللہ سے مانگتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے ایک اور روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزان اور عقامت کے بیچ جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم کیا دعا مانگیں تو آپ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی عفیت طلب کیا کرو یہاں ہم اللہم انی اسألوک العافیت والمعافیت فی الدنیا والآخرة اس دعا کو مانگ سکتے ہیں دنیا اور آخرت کی عفیت طلب کیا کرو اور بھی بہت سے اوقات ہیں بارش کے وقت ازان کے وقت جو دعائیں مانگی جائیں وہ رد نہیں ہوتی ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں جو دعائیں مانگی جائیں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں تو انسان کو چاہیے کہ تحجد کے وقت رات کے آخری حصے میں اٹھکے اللہ سے اپنی حاجتوں کو طلب کیا کرے یہ وقت تو وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت فرماؤں یہ تو وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ خود پکار کے فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں بس اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے لائک ضرور کیجئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جزاک اللہ خیر